مان گیا مالدیو ساں مولا ملکا مچھلی کو تیرنا سکھا رہا ہے مچھلی کو تیرنا سکھا رہا ہے موجھے بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے ساہیتہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی بندی بنانے نہیں کرنی موجھے بتا رہا ہے تمہاری اتنی حقات نہیں گی راتھوڑ مالدیو کو گیان دے اور سمجھائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ریسپونس تو نہیں دیا بھٹ من میں رکھا اب کچھ سمیں بعد کچھ سمیں بعد جودپور میں تیرت پڑھتا ہے جس کا نب ہے جوگی تیرت جوگی تیرت کا جودپور اور یہاں تیرت ہے ناتھوں کا میڑا بڑھتا ہے جوگی تیرت اس تیرت پر ملاقات ہوتی ہے پندرہ سو بیانیس میں کس کس کی مالدیو پلس مالدیو پلس ہمائیوں کی ملاقات ہوتی ہے تھوڑا بیزی تھا پوزہ پاٹھ بگرہ میں بیزیوں نے کارن مالدیو نے مائیوں کی کوئی سائطہ نہیں کی اس کو لگا میری بات مان لیا بیم پاڑ لیا ایسے بندی کیوں مانے گا اس کی تو بات ہی نہیں ماند رہا ہے اس بات کا پھر پتہ لگا کلیان مل کو بولا کلیان مل سیرس ہے سوری سے بولا تیہ کا دوسمن میں کے دوسمن سے مل لیا پر میں کے دوسمن نے تیرے دوسمن کی ایک سائطہ تو ایک بات تو مان لیا اور دوسری بات نہیں مانی کہ وہ کونسی بات ہے اب ان کو پتہ لگا کہ ایک بات تو مانی بھی سائطہ نہیں کی بڑ دوسری بات یہ کہ اس کو بندی نہیں بنایا سوری سے نے ایسے بیم پاڑ رکھا ہے میری ایک بات مانی دوسری مانی نہیں ہے اس نے پھر لیٹر لکھا بولا تو نے اچھا نہیں کیا میری ایک بات تو مانی اور دوسری بات مانی نہیں بولا تم مال دیو کو سکھا رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بولا تمہارے ہوں گے تو ایک بات نہیں مانتا میں بولا تمہیں میری بات نہیں ہوں تیرے سے ناراض ہوں میں ید کرتا ہوں بولا کال کرے جو کال کرے سو آج کرے آج کرے سو اب کال کرے سو آج کرے اور آج کرے سو اب پل پہ کچھ رنہ نہیں لٹ جائے گا سب تو کال آج ہی آجا بولا تیرے کو کوئی بیم ہے تو دور کر لے پھٹا پھٹا اس سنوٹی کو سویکار کیا سیر سین سوری نے بولا آج تو ابھی چلتا ہوں زاگے بتاتا ہوں کی کیا ہوتا ہے سیر سین سوری نے بھی پورا مطا بنا لیا ید کرنا ہے مال دے کو کوئی ٹینسن نہیں ہے یہ بولتا ہے میں تو پورے دن ٹکر لے گی رہتا ہوں ٹکر لیتا رہتا ہوں کوئی ٹکر لے آنا لے تو شام کو چار پیسے ٹکر لے گا سونا پڑتا ہے میرے کو تو یہ تو ٹکر لینا نہیں کہتا تو پہلا کرتا ہوئی ہے لڑائی کچی کرنا لوگ لے ویر ہے راز پتو ویر اب دیکھو کیا ہوگی سیچویشن اس سیچویشن کو دیکھنا ہے مال لو اس پرکار یہ راجستان چھتر یہاں لگتا ہے دلی یہاں لگتا ہے دلی یہاں چھتر پڑتا ہے ماروار ماروار کے ساسک جن کا نام ہے مال دیو مال دیو کے دو ویر نہ نائک واپس وہ دائے ہو بائے ہاتھ ایک انا جیتا دوسرے کا نام ہے کمپا ایک انا جیتا دوسرے کا نام کمپا دلی کا کون ہے سیرس ہے سوری سوری آج آتا ہے اس نا کو تیار کر کے سمیل نامک سٹھان پہ اپنا کیمپ آگے لگا لیتا ہے اور جیتا کمپا مال دیو تینوں اپنی سینہ لے کے زہنگے ایک پیدان ہے ایک ستھان جس کا نام ہے گری دونوں کا آمنہ سامنہ ایک گری میں آگئی سینہ بیٹھ گی دوسری سمیل میں آگئی بیٹھ گی گری اور سمیل دونوں کے دونوں میدان پڑتے ہیں جیتارن تحصیل پالی میں الوزی ہے یہ جو ید ہوگا سنگرس ہوگا جیتارن کے پیدان میں اسی لیے اس ید کو کہا جاتا ہے جیتارن کا ید یا اسے بولتے ہیں گری سمیل کا ید یا گری سامیل کا ید بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کی سب سے بڑے خاص بات آتی ہے تاریخ کیا ہے دونوں سیڈنوں کا اپنا سامنہ ہو رہا ہے چار جنوری پندرہ سو چو مالیس کو ید ہوا تھا پانچ جنوری پندرہ سو پہت سو مالیس کو یہ چکر کیا ہے بھی سامنہ ہو رہا ہے ید نہیں ہو رہا کہانی کیا ہے اس کہانی کو دیکھو سیر سائے سوری وشال سیڈنہ تو نہیں کہہ ساتے اس کے لیے تو وشال نیم چاہ رہی گی سیڈنہ لے کے میل کے میدان میں آ گیا ادھر ہمارا مالدیو لگ بگ ایک لاکھ سے ادھیک سینکل بتائے جاتے ہیں اس کے پاس اتنی بڑی سکتی تھی جسی سیر سائے سوری نے مالدیو کی سینہ کو دیکھا دیکھا تو دیکھتی رہ گیا جہاں تک نظر اس کی وشترت ہو رہی تھی کئی کلومیٹر نظر جا رہی تھی اور پوری پوری میدان میں اس کو سینہ سینہ نظر آ رہی تھی ادھر سے گھوڑوں کی چیخ پکار ادھر سے گھوڑوں کی چیخ پکار ادھر سے آتی ہوں گی پکار اس کو سنتی نظر آ رہی تھی اور جیسے اس نے دیکھا اس کے گھوڑوں کے قدم رک گئے وہیں پر اتنی بڑی وشوال سے نہ کیسے سامنا کروں گا سیر سینسوری دیکھ کر بولا کہا ہم انہیں پنگا لے لیا لگتا ہے آج تو واپس دلی بچ کے جندہ نہیں جائیں گے دس بارہ کزار آدمی تھے بولا بہت گندی ہوگی اب کروں تو کیا کروں شام کا ٹائم تھا لگ بگ ساڑھے چار پانچ بجے گئے تھے راب آپ جانتے ہو ٹھنڈ کا ٹائم ہے اس جنوری اب لگ بگ یہ ٹائم آ چکا ہے جنوری کے میرے میں ٹھنڈ کتنی بینک روتی آپ کو دیکھو چار جنوری شام کو پانچ بجے کا لگ بگ شمیہ تھا اب سوچا سیر سینسوری نے سامنا کیا تو سامنے سے ٹھوکیں گے بھاگ گے تو پچھے سے آگے ٹھوکیں گے کیونکہ ان کے پاس تو گوڑے ہیں ان کے گوڑوں میں فرق ہے ملانی گوڑے بہت تیز ہیں ان کے پاس ملانی گوڑے تھے پچھے سے آگے ٹھوکیں گے بھاگ بھی نہیں سکتے سامنے گے تو سامنے سے ٹھوکیں گے اب کریں تو کریں کیا سیر سینسوری اللہ کو فریاد کرتا ہے ہی اللہ کام پھسا دیا اللہ یوں بولتا ہے تو کیا یہاں پر تو سوری سوچ رہے ہیں اللہ کچھ مجھے مار گا دے کیا کروں کیا نہیں کروں پھر پتہ یہ مدرسے میں پڑھا ہوا ہے ایر نولیز اچھا تھا دارمک پڑھتے تھے تھوڑا انسان بھی تھا اس نے کیا ہوا کہ دیکھو یود کے دوران دو زنڈی پھر آتے تھے ایک تو لال ایک سفید سفید کا مطلب ہوتا ہے یا سندی کی ذاری ہے یا سندی کی ذاری ہے یا یود کو کیا کرنا ہے ویسرام کرنا ہے لال کا مطلب یودت سرو کر دو مالدین دودھ بیجا ایک ساتھ تھا کہہ تو سندی کر رہا ہے یا تو کوئی اور کوئی کام ہے اب ایٹیٹوٹ پورا ہے سیر سائنس وریس سنا میں دودھ بیجا دودھ نے پتا کیا ہے یہاں بھی کیا بات ہے بولا سندی سندی نہیں کر رہے ہیں ہم تو ہم تو ہمارے تو نواز کا ٹائم دارمک انسان ہے نواز کا ٹائم ہو گیا نواز کریں گے پہلے بعد میں یودت کریں گے دیکھیں گے پھر بھی کرنا ہے تو مالدین کو بول دو کوئی ٹینسن نہیں ہے کر لو آجو بلیں دیکھ لو میدان میں بولا کوئی بات نہیں مالدین دیالو آدمیت کرو مالدین کو بولا یا وہ تو نواز نوز کی بارے بول رہے ہیں نواز کٹائی مگر بولا کوئی بات نہیں چلے دیکھو کوئی بات نہیں ہے میں تو کوٹنا ہمارے نواز کے بعد ٹھوک لیں گے اور تک ہے یہ اللہ سے فریاد کرنے لگا ہے اللہ کہاں پھسا دیا مجھے چھے بچ گئے نواز اب ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے اللہ گوتار سلتیز آرہی ہے بولا یار کمال ہوگی نواز کے بعد کی رمائن تو شروع نہ ہو گیا ان کی کر کیا دیا انہوں نے پھر اس نے نیاب بھنا نکار دیا بولا بولا کہ میرا جان مجھے یہ کہتا ہے میرا مجھے رولی ہے مجھے بولتا ہے کہ ساہیں کال کے بعد دن ڈلنے کے بعد یدنی کرنا چاہیے اور کوئی بیچی کام کیسا بھی ہے اس کی شروعات سوریو دے کے بعد ہو نہیں چاہیے میں تو یہ مانتا ہوں کہ سوریو دے کے ساتھ ید کرنا ہوں چیتر رہے گا باقی پھر بھی آپ کی اچھے کرنا چاہو تو میں منہ نہیں کرتا یہ بات پھر سیر سا اس نے ٹار دی بات مال دے بولا اب لڑتا ٹھیک رہتا کم لگتی جنوری کے مانتا ہے صبح صبح لڑے گا تیرے پڑے گی بہت بینکر اسے نے بولا تو صبح ٹھوگا دیں گے ایک ہی بات ہے ہم تو صبح ٹھوگا دیں گے بیٹھ گئے ابھی اس رات کو تو بات ٹار دی باگ گیا تو پچھے سیکھ ٹھوکیں گے سامنا کیا تو ویسے مارے گا ٹینسن ٹینسن دی مانکھا رہا ہو گیا سیر سانسوری بوت رہے ہی اللہ کام پسا دیا مجھے میں جندگی میں کبھی نہیں آؤں گا ہی اللہ مجھے آج آج یہاں سے جندہ نکار دے میں لائف میں کبھی نہیں آؤں گا میں قسم کھا کے بولتا ہوں میں تیرے کو میں تیرے کو وعدہ کرتا ہوں لائف میں کبھی دوبارہ نہیں آؤں گا ایک بار مجھے جندہ یہاں سے نکار دے یہ بات کون بول رہا ہے سیر سانسوری اللہ سے ریکویسٹ کر رہا ہے تب ہی اس کے دیماغ میں خوراپاتی آئیڈیا آتا ہے اس نے سوچا اس کی سب سے بڑی طاقت ہے جیتہ اور کومپا اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کا نام ہے جیتہ اور کومپا اور اس مارواری سینہ راجپتی سینہ کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ تھا کہ وہ سینہ تین ٹکڑوں میں بھی بازی تھی ایک جگہ کیمپ لگا ہوا تھا مالدیو کا دوسری جگہ کیمپ لگا ہوا تھا جیتہ کا ایک جگہ کیمپ تھا کومپا کا ان تینوں کے کیمپ کے مدیا کچھ انترال تھا سیر سینہ سوری کے دماغ میں خوراپاتی آئیڈیا یہ آ رہا ہے سیر سینہ سوری چاہ رہا ہے کہ مالدیو کو برمیت کر دیا جائے جیتہ کومپا کی پرتی تاکہ مالدیو یہاں میں دان سوڑ کے بھاگ جائے سیر نہ دی رہ جائے گی پھر پنگا لیں گے پھر جیتہ کومپا کی ساتھ میں سنگرس کریں گے جیتہ کومپا کو ویر گتی کو تو ہم ہی کہہ سکتے ہیں ویر گتی کو پرا اس نے ایک آئیڈیا یہ لگایا اس نے کیا زالی پتروں کا نرمان یہ دماغ خراب کرے گا مالدیو کا یہ پتر پہ کچھ لکھتا ہے بولا کیا لکھتا ہے تھانکس پھور جیتہ اینڈ کومپا تھانکس پھور ہیلپ بول رہا ہے یہ سائتہ کی آپ نے اور آپ کی کہنسار دس دس ہزار سونے کی مدرائیں آپ کے کیمپ میں ارخوا دیئی ہیں یہ دماغ خراب کرنے کا آئیڈیا ہے شیر سینس سوری نے ایسے چار پانس پھوٹو کوپی کری مالدیو کی آس پاس یہاں پتر ڈال دیئے تین چار اڑتا اڑتا اس کے پاس ہے یہ کیا ہے تھانکس پھور ہیلپ زیتہ این کمپا آپ کی شیور میں دس دس ہزار سونے کی مدرائیں رکھا دیئے اس نے سدہ دیماغ کرنے گا اس کا مطلب میرے دائیں بھائی ہاتھ میرے نہیں رہے یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے اور یہی میرے نہیں رہے تو میرا کیا ہوگا میں تو برباد ہو جاؤں گا لوٹ جاؤں گا مارا جاؤں گا میں کیا کروں گا مال دیو تو پریشان یدی میرے جیتہ گمپا سچے ہیں تو ان کے کیمپ میں سکھے نہیں ہوگے یدی وہ چال چل رہا ہے چال چل رہا ہے تو نہیں ہوگے یدی وہ واسطہ میں مل گئے تو ان کی کیمپ میں سب کچھ مل جائے گا یہ جارے سو گئے تھے اور اس نے اتنا دیماغ لگا ہے کیپ میں سکھے بھی ارکھوا دیئے اور اب مال دیو چیکنگ کرواتا ہے بولا انکواری کرو چیکنگ کی تو اس میں بھی سننے کی سکھے اس میں مل گئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو لگا میرے دائیں بھائی آت تو گئے باڑ میں مرائیں گے میرے کو آدھی سینہ ادھر سے لگیا آدھی لگیا بھاگیا فرار مال دیو برمیت ہوگے فرار ان پتروں سے دماغ خراب ہو گیا اور اسے کہا جاتا ہے اے برانتی پتر کہا جاتا ہے جیسی صبح ہوئی زیتہ کمپنی اٹھ کے دیکھا تو میدان پچھ اس پورا کھالی مال دیو اسے نا گائب یہ کیا ہوا اوپر ترین کو بھی ملے بولا اچھا یہ بات اس بندے نے میرے پرتی چال چلی ہے کوئی بات نہیں ہم بھی درتی ماں کے سچے ویر ہیں ماروار کی بھومیے کے لیے جان نوچھاور کر دیں گے ہم بھی ماری ویرتہ کا پریچھے دیں گے کوئی کائر نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں بھی جیتہ کمپا یہاں پر اتنا سنگرس کرتے ہیں دیکھو سینہ کا آمنہ سامنہ چار جنوری پندرہ سو چومالیس لیکن بانہ بنا کر کے ٹال دیا اب صبح ہوتے پانچ جنوری پندرہ سو چومالیس کو دیکھو دونوں سینہ کا آمنہ سامنہ یہ میدان میں کب پہنچی چار جنوری کو سنگرس کب ہو رہا ہے ید کب ہو رہا ہے پانچ جنوری پندرہ سو چومالیس کو ید ہو رہا ہے ید کے دوران دو بج گئے پانچ جنوری کے دن دوپیر میں دو بج گئے دو بجے تک یہ پرتیت ہو رہا تھا کہ جیتیں گے تو کون جیتیں گے جیتا کمپا جیتیں گے ان کی ویرتہ صاف جلک رہی تھی پھر یہاں سینہ سینہ سوری کو ایک بھانہ مل گیا پھر اس نے نواز پڑھنے کا ایک بھانہ لے لیا بولا تھمو 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 نواز کا ٹائم ہو گیا نواز پڑھیں گے جیتا کمپا بولے تو نواز پڑھنے تھی رمائن پڑھنے چھوڑیں گے تر کو نہیں مانگے بیجیں گے اب سیر سینہ سوری گھٹنوں کو بل بیٹھ کہ اللہ سے فریاد کہتا ہے ہی اللہ مجھے یہاں سے نکال دے میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی نہیں آوں گا مار وڑ کی سکل تک نہیں دیکھ دے میں تیرے سے میری ایک ریکویسٹ رکھ رہا ہوں تیرے سے میں بار 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 ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں تو اس پرکار اتنا گڑ گڑایا کہتے ہیں اللہ نے اس کی فریاد کو سنہ لیا اس بسرام کر رہی سینہ پر اچانک سیر سین سوری ٹکڑی اس کے اللہ کی فریاد کرنے سے آ پہنچ اور وہ جلال خان جلال خان جلال کے نیتر میں ایک چھوٹی سینہ آئی لیکن وہ چھوٹی سینہ اس وشرام کر رہی اور یود کر رہی سینہ کے لئے بھوت بھاری تھی اچانک جیتا کمپا پہا کے آکرمن کیا جیتا کمپا پہ تلواروں سے حملہ کیا جس کے دوران جیتا کمپا ویرگتی کو پرابت ہو گئے رادستان بھومی کے ویر پتر پروش جنہوں نے اپنا اتنا بڑا بلی دان دیا ایک ویکتی کو مہان کرانے میں اتنا بڑا اہم یوگدان تھا وہ ویر پتر یود میں یہاں ویرگتی کو پرابت ہو جاتے ہیں یہ تھے وہ دو مہان ویر جن کا نام ہے جیت اور کمپا یود ہوا پوری سینہ میں بلکل سن سن مچی بلکل شانت پرتیت ہو رہی تھی ادھر بھی کچھ جیت میں جیت نہیں تھی گھٹنے ٹیک کر اس بالو مٹی میں گھٹنے ٹیک کر اکاس میں دیکھتا ہوا اللہ کو سکر ادا یہ بات کون کر رہے اللہ کا سکر ادا کرنے کے لیے سیر سائن سوری نے کتھن کہا اللہ سے ہے اللہ میں مرگ تھا ایک سوٹے سے چھتر کے لیے پورے ہندوستان کو کھو دیتا یدی اس یود کے دوران مالدی بھاگتا نہیں برہمی تو کر تو پورا اتحاس ہی الٹ پھلٹ ہو جاتا اکبر سائد کبھی دلی پہ آتا پورا اتحاس ہی بدل جاتا یدی مالدی اس میں جیت جاتا تو مطلب رٹھوڑ سمی دلی پر پڑھنا پڑتا پورا اتحاس ہی الٹا پھلٹا ہوتا چھوٹی سی چھوک نہیں دیکھو کتنی بڑی بات کر دی تو وہ بات تھی تب اللہ کا سکر ادا کیا تھا ایک مٹھی بربازرے کے لئے پورے ہندوستان کی بادشاد کھو دیتا یہ بات کہی تھی سیر سائنسوری نے اللہ سے سکر ادا کرتے ہوئے اور یہاں پر جو دھپور پہ ادھکار ہوا ادھکار ہونے کے بعد اور جیسے یہاں سے گیا اب سیر سائنسوری نومبر نومبر پندرہ سو چوم مانیس میں ابھیان چلاتا ہے کالینجر کے پرتی کالینجر کے پرتی یہ چلاتا ہے ابھیان اور کالینجر پر ابھیان چلاتایا لگ بگ اس بندے نے چار سے چھ مہا کا گیرہ کالینجر پر ڈالے رکھا کارن کیا تھا کارن یہ تھا کہ سیر سائنسوری کا ایک درباری تھا ایک سینہ پتی وہ یہاں سے روٹ کر اس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا کالینجر کے پاس چلا گیا چنوٹی دے رہا تھا اور اس بات کا بدلہ تھا وہ دیماغ میں لے کر کالینجر کے پرتی کالینجر دروق کو گھیر کے بیٹھ گیا کالینجر دروق کو پوری طرح سے گھیر لیا اور گھیر نے کے بعد اس کے پاس میں کہا کہ اس نے دیواروں میں خوب گھوڑا اور بارود ٹکا کے بردیا بھلا بسپورٹ ایسا کروں گا نہ چھوڑوں گا اور پوری ٹکا کی اس کی تو میرے بنا دوں گا دیماغ میں یہ تھا لیکن پنگا یہ ہوا آدمی یہ اس پانچ سال کے کال میں ایسے ایسے کام کر جائے گا جو آج تک بڑے بڑے ساسک نہیں کر پائی وہ کیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیش ہمارا بھارت ہے آج کا چاہی وہ پاکستان ہے چاہی ہمارا پڑوسی جس کا نام بنگلہ مانا جاتا ہے یہ بات دھیان رکھو گے اور سیر سین سوری کا ہی اس کے اندر اہم یوگ دان اس پرکار سے ملتا ہے دیکھو یہاں ایک ستھان ہے جس کا نام پہلے تھا سنار آج یہ ڈاکہ کی انتر کتا جاتا ہے یہ دوسرا پاکستان میں ایک ستھان ہے جس کا نام ہے پیشاور اور اس بندے نے پیشاور پاکستان سے سنار ڈاکہ تک یہاں تک اس نے کیا سڑک کا نیرمان کیا یہ سڑک کوئی دامر سڑک نہیں پتھر والی سڑک ہے بھارت میں پتھر سڑک کا جنک جو پتھر والی سڑک تھی اس کا جنک کسی مطلب یہ کہ کوئی سینا زاری پہلے کیا نقصان ہوتا تھا چار پانچ زار کی منمر جی کے مار گئے در سکھیتوں میں پتھر کی سڑک تھی ٹھیک ہے آج کل کی سڑک کو بانٹا گیا ہے این ای 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 بات ہوتی ہے دیکھو نیا تو آج تاکستان ہمارا ہے نیا بانگلہ دیس ہمارا ہے یہاں جب انٹری ہوتی ہے جس نام امری سر دوسرا یہاں پششیم بنگالیا اب بانگلہ ہو گیا تو یہاں بھی اس کا نام ہو گیا بانگلہ اب اس کو بولتے ہیں بانگلہ آپ کو زیادہ نہیں آپ کو شرف یاد کرنے ہیں امری سر دوسرا بانگلہ سب سے بیچ کا بندو ہوئے دلی باقی چوسار چونار یہ بڑے بڑے ستھان سارے چوسار بکسر یہ سارے لگ سب سے پہلا بندو امری سر دوسرا سٹوپیز وہ ہم لیتے ہیں کونسا دلی تیسرا سٹوپیز جو ہم لیتے ہیں اس کا نام ہے کل کتا دیکھو بھی جار تھی دلی اور کل کتا آج کی سڑکوں کی ساب سے بات کی جائے تو یہ بنتا ہے این ایس ون اچھا دلی کل کتا یا کول کتا بولیں تو یہ بنتا ہے این ایس ون ہو این ایس ٹو یدی ہم این ایس ون این ایس ون پلس این ایس ٹو کو ملاتے ہیں دونوں کو جوڑیں گے تو دونوں کو جوڑ کے دونوں کو ملا کے بولتے ہیں جی ٹی روڑ یا اس ایس بندے نے سڑک ایک راجستان میں بنای تھی یہ جی تارانی اید کے باد یہ پڑتے جس نے جی ٹی روڑ کا نیرمان کل پانچ چرنوں میں ہوا تھا جی ٹی روڑ کا نیرمان کل پانچ چرنوں میں ہوا تھا آپ کو دیان رکھ دو چرن ای پیشا اور پاکستان یہ سب سے مکھے مرگ تھا دوسرا یا آگرہ سے ماروارڈ آگرہ سے ماروارڈ آمیر ہوتا جائے گا یہاں سے آمیر ہوتا ہوتا جائے گا جود پور کلے کو جائے گا ایک مرگ یہ تھا جود پور سے شدہ چی توڑ یہ یہاں پر اس پرکار سے ایل سی مرگ بنائے تھا رادستان میں تو رادستان میں بھی جیٹی روڈ کا جنک کسے مانا جاتا ہے تو بھی سیر 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 کے بیٹا جس کا نام تھا اسماعیل خان اس کے بعد ان میں دم نہیں تھا پھر یہاں پر بن جاتا ہے کون سکندر خان سا سکھ بنتا ہے اور سکندر خان کے بارے میں دھیان رکھ نائے کہ پندرہ سو پچپن میں یہ سنگرس کرتا ہے دو یود کرتا ہے دونوں میں پرازیت ہوا مچھ وڑا کے یود میں دوسرا تھا سر ہندی کے یود میں پرازیت ہو جاتا ہے پھر 22 جون 22 جون 15 15 پچپن کو سنگرس ہوتا ہے کب کس کے سا سر اند کے میدان میں یہاں پرازیت ہوا اور مچھ بارے میں کمپلیٹ باتیں باقی باتیں بہت سی کہانیا ملتی ہے تو وہ باتیں یہاں دماغ پر لوڑ دانے ضرورت نہیں ہے اور اگزام کے ایک جو ایلیو بات تھی اتنی ہے آپ کو ڈاؤ لگتے تو کمینٹ باکس میں کلیر کر سکتے ہو یا کسی نیم بگر جلدوازی میں مانتوں گلت انسان سی ہوتی ہے تو آپ اس بات کو ایڈیسٹ کیا کرو کوئی بات لگتا ہے کہ جلدوازی میں کچھ گلت بول گیا تو اس کو بینہ بیواد کیے ہوئے اس کو آپ کمینٹ باکس میں بتا دیا کرو یا میرے کو پتا لگتا ہے گلتی ہو گئی اتنا بڑا پارٹ تیار کی ہے کئی مچھر تو ایسے ہیں ان کو دیکھو بات کرنی ہوتی ہے انسان ویڈیو آتی سب سے پہلے انلائک ان کو یہ نہیں پتا اور ایک منٹ میں دیکھتے پتا نہیں کب ویڈیو ہے کب اس کو انلائک کریں وہ تو پانچ مچھر ایسے ہیں ان مچھروں کا یہ بہت بہت دھنی واد اور آپ اچھی سپورٹ کرتے ہو اور آپ ایسے چڑھتے رہیں اور میں آپ دھنی واد کرتا رہوں گا تو کوئی پروبلم ہو تو کمنٹ بک